موسیقی اسلام علیکم میرا نام شاہدہ شاہ ہے اور میں خیبر پخت انخواہ میں تقریباً دس سالوں سے عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق کے لئے کام کرتی چلیا رہی ہوں بیسے تو میں نے کافی سیمینارز اور ایونٹس وغیرہ میں شرکت کی ہے جو کہ لیفٹسٹ لینز پر بیسٹ ہے لیکن یہ مجھے پہلی بار موقع ملا کہ آئی آر سی آر اے یعنی انٹرنیشنل ریسرچ کانسل فور ریلیجیس افیرز جو کہ ایک تنک ٹینک ہے ان کی دعوت پر مجھے ان کے ورکشاپ میں شرکت کا موقع ملا جہاں پہ افغانستان اور پاکستان کے مختلف شعبوں سے لوگ آئے تھے اور ان کو سن کے بہت اچھا لگا ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے بہت اچھا لگا کیونکہ ان کے کانسپٹس ان کے میسیجز کافی صاف ہیں اور ان کے پاس عملی ثبوت ہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کا اور وہاں پہ ہم نے دونوں ملکوں کے کانسٹیٹوشنز کو ڈسکس کیا ہم نے ڈیموکرسی کو ڈسکس کیا اسلامی لینز کے ساتھ اور یہ سب ڈسکس کیا کہ ہم دونوں ملکوں کے لوگ کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرے تاکہ ہم آگے بڑھے میں چونکہ کافی عرصے سے گراس روٹ لی لیول پر عورتوں کے ساتھ کام کرتی چلی آ رہی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہماری عورتوں کا بنیادی مسئلہ ایکنامک ایمپاورمنٹ ہے یعنی معاشی استحکام ان کو اپنے بیسک رائٹس یعنی روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ان کو پیسے چاہیے ان کو جابز چاہیے ان کو روزگار چاہیے ان کو بزنس آپرچونٹیز چاہیے ان کو سٹرانگ ایکانومی چاہیے اور سٹرانگ ایکانومی کے لیے سٹیبل گورمنٹ چاہیے دونوں سائیڈز میں دونوں ملکوں میں اور لاو ایمپلیمنٹیشن چاہیے اور اس کے لیے ہم دونوں ملکوں کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ہم اپنے اپنی حکومتوں کو بھی سپورٹ کریں تاکہ ہمارے آس پاس قانون میں اور ہر کام میں ایک استحکام آئے اور ہمیں آسانی سے آگے بڑھنے کا موقع ملے میرا ریکمینڈیشن جو ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے عورتوں کو سب لوگوں کو لیکن خاص کر عورتوں کو ٹریننگ کی اپرچونٹیز ملنے چاہیے ایکسچینج کپیسٹی بیلڈنگ ہو بزنس اپرچونٹیز ہوں دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے لیے اور ہر فیلڈ میں اپرچونٹیز ہوں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ کریں اور دونوں ایک دوسرے کو سٹرانگ کریں اور آئی آر سی آر اے اور دونوں ملک ملکوں کو چاہیے کہ اس طرح کے تقریبات کا انعقاد کرتے رہیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے شکریہ